موسیقی موسیقی اور حبابِ غرامی قدر یقین مانے صحابہِ غرام میں اس بات کا سرے سے تصوری نہیں کیا جا سکتا کہ اصحابِ رسول صبح و شام کے اذکار نہ پڑتے ہو یہ تصوری نہیں ہے سرے سے میں آپ کو صحیح مسلم کی ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں حضرتِ ابو وائل الاسدی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ہم حضرتِ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نو کی ملاقات کے لئے گئے جب ہم نے دروازہ کھٹ کھٹایا یا ان کی خادمہ باہر نکلی تو ہمیں کہا گیا کہ کچھ دیر ٹھہر جائیں ہم ٹھہرے رہے پھر خادمہ آئی اس نے اندر آنے کا کہا لیکن ہم لوگ ٹھہرے رہے کافی دیر ٹھہرنے کے بعد جب ہم اندر داخل ہوئے تو حضرتِ عبداللہ بن مسعود فرمانے لگے بھے جب آپ کو کہہ دیا گیا تھا کہ اندر داخل ہو جاؤ تو پھر تم لوگ دروازے پہ کیوں ٹھہرے رہے تو ابو وائل کہتے ہیں کہ ہم نے آگے سے جواب دیا ہم نے کہا عبداللہ بن مسعود جی ہم اس لیے درہا کھڑے رہے کہ گھر میں کمرے کوئی زیادہ نہیں تھے ہو سکتا ہے کمرے میں کوئی خواتین یا بچے سوئے ہوئے ہوں تو ہم نے کہا وہ اٹھ جائیں بدار ہو جائیں کمرے خالی ہو جائیں ہم آرام سے اندر چلے جاتے ہیں فجر کی نماز پڑھ کر وہ گئے تھے ابو وائل فرماتے ہیں فجر پڑھ کے گئے تھے جب ہم نے اپنی زبان سے یہ جملہ کہانا کہ ذننہ بازہ اہل البیت نائم کے گھر والے سوئے ہوں گے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمانے لگے ذنن تم بے آلے ابن ام عبدن غفلہ کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ فجر کے بعد عبداللہ بن مسعود کے گھر والوں نے اللہ تعالیٰ کو بلا دیا ہے ہم غفلت کا شکار ہیں ہمارے گھر میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ فجر کے بعد ہمارے گھر میں کوئی سویا ہوا ہو اور اللہ تعالیٰ کے ذکر سے خافل ہو